کوئی آلوی میاں بیوی آبز میں پیار سے پہلے پیار کر سکتے ہیں لیکن شرم گاہوں کو چوبنا نہ جائز ہیں یا جس موں سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے اشار کی دیکھو یہی فیدہ ہے فلمیں دیکھو ہیں کہ آؤ فلمیں دیکھو یہ انگریزوں کی تعلیم ہے انہوں نے تباہ ہو کر بات کر اسی وجہ سے آج کا نوجوان بیس سال میں ختم ہو جاتا ہے فلمیں دیکھ دیکھو کی طاقت ہی ختم ہو جاتا ہے شادی کے قابل بھی تھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں سوال یہ ہے کہ بیوی کے موں میں اپنا آلہ تناسل ڈالنا درست ہے یا نہیں ہے جبکہ قرآن میں صرف حالت حضم بیوی سے جمع کرنے کی ممانیت آئی ہے احادیث میں جمع فی الدور کی ممانیت آئی ہے اس کے علاوہ کسی اور طریقے جمع کی ممانیت نہیں آئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں شریعت کا مزا سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے انسان اشرف المخلوقات ہیں اس کے اور حیوانات کے درمیان ایک امتیازی فرق و شان ہے اسی وجہ سے بہت سی احادیثی مبارکہ میں مسلمانوں کو حیوانات کے بہت سارے افعال میں مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے مثلا ابی دعود میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو کتوں کے ہاتھ فیلا کر بیٹنے کی طرح نہ فیلائیں ابنی ماجہ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بیٹنے کی طرح بیٹنے سے منع فرمایا ہے ابی دعود میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے کے چونچ مارنے کی طرح درندوں کے فاؤں بیچانے کی طرح اور ان کے بیٹنے کی طرح افعال اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے مذکور اب اللہ حدیث میں جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس پر اگر غور کیا جائیں کہ جب شارع علیہ السلام کی طرف سے انسانوں کو جانوروں کے عام افعال کے ساتھ مشابعت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے مثلا بیٹنے سجدہ کرنے وغیرہ وغیرہ تو پھر جو خصیص اور گٹیہ افعال ہیں علیہ علان مجامعات کرنا اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھاتنا ان جانوروں کی مشابعت کو کیسے گوارہ کیا جا سکتا ہے نیز یہ تو جانوروں کے ساتھ مشابعت سے بچنے کے بارے میں تفصیل تھی خود حضرت انسان کے بارے میں جو اشرف المخلوقات ہیں جس کے تمام آزا مکرم و محترم ہیں اسوائی نبوی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے سعی بخاری اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمائے کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لئے بیٹے تو اپنے شرمگاہ کو اپنے دائیں رائٹ ہینڈ سے نچ ہوئی دائیں ہاتھ سے نچ ہوئی اور دوسری روایت میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجاہ نہ کریں رائٹ ہینڈ سے یعنی دائیں ہاتھ کے معزز و مکرم ہونے کی وجہ سے مذکورہ فعل میں اس کے استعمال سے بجنے کی تاقید پرمائی گئی تو پھر اس سے آگے بلتے ہوئے چہرہ جو آزائی انسانی میں سب سے زیادہ اشرف و مکرم ہیں تازیم و تقریم ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے ساق منع فرمایا ہے حتیٰ کہ میدان جنگ میں دشمن پر غلبہ حاصل ہونے کی صورت میں بھی اس کے چہرے کو مسلح یعنی ناکان ہون وغیرہ کاٹنے سے منع فرمایا ہے نیز اس کے ساتھ ساتھ چہرہ میں زبان ہیں جس سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں عوض تناسل ڈالنا یہ کیسے گوارہ ہو سکتا ہے اس کو نہ تو انسانی طبیعت گوارہ کرتی ہے اور نہ ہی دین فطرت اس طرح کے افعال سرانجام دینے کا جذبہ عموماً پاش پل میں وغیرہ دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں غیر مسلمین کی مشابعت بھی پائی جاتی ہے جس سے شرعان منع کیا گیا ہے ایسا شخص ان کے نقالی میں اسی پر بس نہیں کرے گا بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جانور سے بدپیلی کرنے جیسے لانتی تیل میں مختلا ہو جائے گا خلاصہ یہ کہ یہ پیل گناہ ہے اور اس سے بچنا از حد اللہ زیم و ضروری ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ